آخری ہفتہ تھا اچانک میرے فون پر ہزاروں نمبر سے حملہ جیسا ہو گیا یہ حملہ ہی تھا کیونکہ دس دنوں تک چوبیس گھنٹے فون آتے رہے رات کے دو بجے بھی اور دین کے تین بجے بھی ایک نمبر بلوک کرتا تو دس اور نمبروں سے فون آ جاتے ایک ایک سیکنڈ کے انتر پر کئی کئی فون آئے سپین، رومانیا، لاتیویا، ملیشا جیسے ملکوں کے نمبروں سے فون آنے لگے سب کی بھاشا ایک سی، سب کی دھمکیاں اور گالیاں ایک سی وارس اپ کھولنا مشکل ہو رہا تھا جب کھولو میری ماں کو، پتنی کو اور بیٹیوں کو گالیاں اور دھمکیاں دیکھنے کو ملتے تھیں مجھے ہندو بیرو دھی کہا گیا، پاکستان کا سمرتھک کہا گیا میں اس دوران تیز بخار سے پیڑیت تھا سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ فون پر اس طرح کا حملہ ہو گیا تب ہی آلٹ نیوز کے پرتیق سنہ نے ایک لنک بھیجا کہ میرے نام سے ایک بیان وائرل کیا جا رہا ہے جو میں نے کہا ہی نہیں تھا یہی وہ فیک میسج ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی میں مدرسے میں گیتا کے ساتھ ہوئے کتھت بلدکار کے معاملے میں میں نے بلدکار کا سمرتھن کیا ہے جو میں کر ہی نہیں سکتا بدنام کرنے کا طریقہ پہلے بھی رہا ہے مگر اس طرح سامنے آ کر گالی دینے، دھمکی دینے یا مار دینے کی ان کی حمد بتاتی ہے کہ یہ ستھا کو لے کر زیادہ ہی سہج ہو گئے ہیں انہیں بھروسہ ہو گیا ہے کہ جو کرنا ہے کر چلو، ایک بھیڑ ہے، اپنی سرکار ہے جو ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گی یہ تصویر مجھے بار بار بھیجی گئی کہ اسی طرح مجھے کاٹ دیا جائے گا آئیسی ساتنکوادی سنگٹھن نے جس طرح پترکار دینیل پرل کو مارا اس کی جگہ میرا چہرہ لگا کر دکھایا جا رہا تھا ایک نے ویڈیو بھیجا ایسے ہی میسیج کے بعد فون کر دیا مارنے کی دھمکی دینے والے دیویندر فوجی کو جب بتایا گیا کہ اس کے ساتھ ہو رہی باتچیت ریکارڈ کی جا رہی ہے تب بھی وہ بولتا رہا کہ دفتر آ کر گولی مار دے گا یہ بھائی میں نے نمبر اس میں مل گیا ہے میں نے فیس بک سے آیا ہے میرے پاس ہاں جی بولو ہاں بھائی آپ وہ رویش کمار جی کو گالی رہ رہے تھے ہاں دے رہا تھا کیوں بھائی کیا بات ہوئی اچھا گولی ماریں گے کہاں سے آپ میں دلی سے بول رہا ہوں میں ڈی ٹی وی میں ہوں اور ہاں پھر ڈی ٹی وی میں دے رہا ہوں ہاں کال ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کا آپ آؤ یہاں پر ارچنا کمپلیکس ڈی ٹی وی کا آفیس آؤ یہاں پر میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے ٹھیک نام کیا اپنا سب نام میرا نام کرمویر سنگھ چھکا رہا ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں نہیں فوجی کہا پر آپ پوسٹنگ کہا پر بتاؤ نا کون سے نکلی فوجی یا اصلی فوجی ہو نکلی ہو تم فوجی میں ترہ باپ ہوں ہاں ہاں وہ تو مجھے پتا ہے کہ کون کس کا باپ ہے میں ترہ باپ ہوں ہاں ہاں مجھے یہ بتاؤ تم کہاں پر کون سے فوج میں ہو تم میں ترہ باپ ہوں دے سکتے پاکستان فوج میں ہاں تم ہو کہاں پر آنا یہاں پہ ارچنا کمپلیکس ہے انجی ٹی وی کا آو کسی دن تم سے ملاقات کی جائے گی اور تم ابھی ملاقات تم سے ہوئے نا اچھا ایسی بات ہے کیا ہاں ایسی بات ہے ہاں آپ کا کول ریکارڈ ایک پہلی بات تمہیں یہ بتانا جا رہا ہے اچھا 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 ہم نے اس کی جانکاری جمع کی فیس بک پروفائل سے پتا چلا کہ یہ سی آئی ایس اف میں کام کر چکا ہے اب نہیں کرتا ہے مگر تصویریں بتاتی ہیں کہ اسے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ ملی ہے اور دماغ میں ہندوتو کا زہر بھر دیا گیا ہے ظاہر ہے اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا تھا ہمارے صحیحیوگی نے سی آئی ایس اف سے پتا کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ اب ان کے ساتھ نہیں اب یہی لڑکا شام کو دوبارہ فون کرتا ہے مافی مانگنے لگتا ہے اور ایک ویڈیو بھیجتا ہے جس نے گولی مارنے والی بات پر مافی نہیں مانگتا بلکہ فیس بک کے کمنٹ کے جواب میں ڈالی دینے پر مافی مانگتا ہے ابھی کچھ دن پہلے فیس بک پہ میں نے روی زی جو انڈی ٹیو پر پرکار ہے ان کی پوشٹ پہ کچھ لوز ٹوکنگ یوز کی تھی جو اس میں آکے ہو سکھونے والی بات تھی ان کی کچھ بات تھی میرے کو اچھی نہیں لگی میرے کو لگا کہ یار ساہت یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں تیس میں آکے میں نے ان کو گاڑی دے دی تھی جو محط مجھے نہیں دینی چاہیے تھی ایک جمعے دار ماغری ہونے گناتے یہ سب دیوز نہیں کرنی چاہیے تھے تو میں روی زی سے معافی مانگتا ہوں اس کے لیے کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے اور میں مجھے دکھ ہے کہ میں نے بدلیں گوز میں مجھے بات کی ابھی شیخ تیواری خود کو جان پور کا بتاتا ہے بجرنگ دل کے چھاتر یونٹ کا زلہ دھکش ہے ساپ ساپ لکھتا ہے کہ مجھے گولی مار دے گا یا میرے بارے میں ایسی جانکاری لکھتا ہے جس سے میں بھی حیران ہوں کہ اس تک یہ بات کیسے پہنچی کیا یہ کسی یوجنا پر کام کر رہا ہے اس نے ایک لیٹر پیٹ بھی بھی بھیجا ثابت کرنے کے لیے کہ بجرنگ دل سے ہی جڑا ہے پھر ایک دن ویڈیو بھیجتا ہے جسے آپ سنیے اس کے دماغ میں بھرے ہوئے زہر کا اثر دیکھئے اگر اگر اگلی بار ایسا ہوا دورا دورا کے مہاروں کا تمہیں پھر کوئی بچانے والا تجھے ملے دا نہیں گالی دینے والے اب گمنام لوگ نہیں ہیں ان کی آئی ڈی فیک بھی نہیں ہے اس سے پہلے بھی دھرمو رکشتی رکشتہ گروپ نے مجھے کچھ مہینے پہلے دھمکیاں دی وارڈس اپ گروپ میں جوڑ کر میرے زندہ ہونے پر افسوس جتا رہے ہیں ان میں سے کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں انہیں پردھان منتری فالو کرتے ہیں موڈی سرکار کے منتری فالو کرتے ہیں آپ ان تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں میرا نمبر جس کا رکھے پیج سے پبلک کیا جاتا ہے ان پر بھاجپا دوہزار انیس نمو فرد دوہزار انیس لکھا ہوتا ہے اور یہ رہا شکایتوں کا پولندہ گالیوں کی پرنٹ آؤ دلی پولیس کے پاس جمع ہیں ایف آئی آر بھی ہیں مگر یہ فائل جتنی موٹی ہے اسے کہیں زیادہ یہ لوگ الگ الگ شہروں میں تیار کر دیئے گئے جو دھرم کے نام پر آپ کے ساتھ کچھ بھی کر جانے کا تو سہس رکھیں